روح کی غزہ مدنی مقالمہ ہوا براہ راز نگران شونہ نے مدنی پھولوں سے نمازا اختصار کے ساتھ مدنی مقالمہ آپ بھی دیکھئے آج ہم نے سلسلے کا جو موضوع رکھا ہے وہ ہے روح کی غزہ یعنی کس طرح ہمارے ذہن کو ہمارے قلب کو ہمارے باطن کو ہماری طبیعتوں کو سکون راحت اور قرار نصیب ہو تلاوت قرآن یہ خود ہی ایک بہت بڑی سکون کا سبب ہے قرآن مجید کی آیات اس میں ہمیں پتہ بتاتی ہیں جو پاک روحیں ہوں گے ان کا مقام عالی اللی جین ہے اور جو بد روحیں ہیں ان کا مقام سجین ہے جو کہ ایک جہنم کا طبقہ ہے جہاں پہ ان روحوں کو رکھا جائے گا بد روح یہ بھوت کو بھوت ہے جین ہے یہ کوئی بھوت اور جین نہیں ہے یہ انسان نہیں کی روح ہوتی ہے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کو دلوں کا چین ارشاد فرمایا ہے حضرت دعوت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایے گا کہ دعوت زبور کی تلاوت تو وہ زبور شریف وقی عبدالسل مرکدی علیہ الرحمن نے اس کو نکل کیا ہے تو حضرت دعوت علیہ السلام زبور شریف کی چند آیات تلاوت کریں گے اس پر شجر و حجر وہ جھومنا شروع کر دیں گے اس کے بعد جو ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جائے گا جنتیوں سے کہا جائے گا کیا اس سے بھی خوبصورت آواز ہم تمہیں سنائیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صورتیں ان کی تلاوت فرمائیں گے تو لکھا ہے روایتوں میں کہ وہ شجر و حجر جنت کی ہر شہ جنت جو ہے نبی کریم علیہ السلام کی آواز کی خوبصورتی اور تلاوت کی ایک روحانیت کی وجہ سے جھومنا شروع کر دیں گے موسیقی اور یہ گانے باجوں کے جو یہ انداز ہیں یہ بالکل حرام حرام اور حرام اور ناجائز اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں بعض لوگوں نے بچاروں نے وہ نفس امارہ کی جو غزہ ہے اس کو روح کی غزہ سمجھ لیا ہے بچاروں کی غلط فیمیاں اللہ تعالی ان کی غلط فیمیاں دور فرمائیں کہ قرآن کریم میں تو ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن ملقلو بعض اولیاء کرام کی جب زیارت کرتے ہیں تو زیارت کرتے ہیں ان کے قلب میں مدن قلعہ برقہ ہو جاتا ہے وہ گویا کہ ان کی زیارت ان کی روح کی غزہ بن جاتی ہے دل سے شکر گزار ہوں مدنی چینل کا باپا جان کا محبت کرنے والے ان تمام دوستوں کا لوگوں کا جنہوں نے مجھے اس کیچٹ سے نکال کر اس اچھی زندگی کی طرف لانے میں بہت کوشش کی ہے کچھ بھٹکی ہوئی سوچیں اور کچھ خیالات ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غزہ ہے میں بھی انہی بھٹکے ہوئے لوگوں میں تھا جب اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جاتا ہے انسان کو توبہ کی توفیق ملیاتی ہے جیسی توبہ کرتا ہے توبہ سے پھر عبادت کے اندر داخل ہو جاتا ہے عبادت کے لیے اس کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے کوئی گلوکار اداکار فنکار آ جائے نا تو اس کی کوئی ہاتھ نہیں چمتا اس سے کوئی دعا نہیں کراتا اس کو کوئی بچے کو دم نہیں کرواتا اس کو کوئی نیک نہیں سمجھا جاتا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گانہ بجانے ہماری لڑکیاں اور گانے کا سامان یعنی آلات موسی کی گھروں میں رکھے جائیں گے عوام سے جب ہم نے تاثرات لیے یہ کہتا ہے کہ روح کی گزہ موسی کی وہ بھٹکا ہوا ہے گمراہ ہے وہ یہ شیطانی فرقائی سب کو بتائے کہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے یہ یہ تو برا ہے ہمارے اسلام میں ہے ہی نہیں نا